سامین اکرام بیاسک امیل افتحاب سلطان الفقر ششم حضرت صلی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہاں دیا تھا کہ امانت فقر حضرت صلی سلطان باور رحمت اللہ علیہ نے دست سلطھ کے ساتھ سینہ و سینہ محمد ہوتی ہوئی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے ایک مرتبہ پھر باتا ہے کہ یہ امانت حضرت صلی سلطان باور رحمت اللہ علیہ نے حضرت صلی سلطان محمد اصغر علیہ نے نقل ہوئی آپ کے بعد یہ امانت سلطان و صلی اللہ علیہ وآلہ کرم ملتقل ہوئی اس کے بعد خان مادے سلطان باورا حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ملتقل ہوتی ہے اس کے بعد یہ امانت انہی کے صاحب سلطان حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ملتقل ہوتی ہے سامحیل اکرام یہاں بھی ایک بات اور واضح کرنا چلوں کہ یہ جو امانت ہمیں فقر ہے یہ صاحب زادہ ہونے کی بنیاد پہ یا بیٹا ہونے کی بنیاد پہ یا بیٹا ہونے کی بنیاد پہ یا قدر جو ہے وہ امدر نہیں ہوتی بھی یہ اگر امدر ہوتی ہے تو خالص کا مرید خاص مرید صدیق کو جو اپنے مرشب سے ساتھ مخلط ہوگا صدیق ہوگا استقامت کے ساتھ ساتھ ہوگا جسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن لیں گے ہمیں دعوت دوں گے جناب محمد فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئیں اور سلطان الفقر شکشن حضرت سقی سلطان محمد قصر رحمت اللہ علیہ شان اور شانہ سنے آن الفقر کو آپ سب کے سامنے دیان 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 دیانا الحمدللہ الحمدللہ من الشیخ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ وابتغوا الیه الوسیلہ وجاہز فی سبیلہی لأنکم تفلہون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما باب آزِ غلام تمام حاضرین مجلس جو ہے آقا علیہ السلام کی ذاتِ بابراد پر درودِ سلام کا نظرانہ پیش کریں السلام علیہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیبی یا رحمت اللہ العالمین السلام علیکم یا شفی المظلمین قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے بے بس بائی بے دس لاہی سنو پیر دی تس بے مسکتہ سرما پیر دے پیرہ دی خاک پائی مصف خاص مدار دے مسکتہ سرما پیر دے پیرہ دی خاک پائی مصف خاص مدار دے مسکتہ سلطان سید محمد بہادر شاہ جد اکھ کے لئے دی دار خدادہ مسکتہ اسمِ اللہ و ذات پیغام ہے سلطان الفقر کا بھولنا جانا جے قام سلطان الفقر کا زمانے کو بتلانا ہے ابھی ماقام سلطان الفقر کا دنیا میں پھیلانا ہے ابھی ماقام سلطان الفقر کا نجیب کو حیج خاص وسیعت اے نوے انسانی سلطان محمد اصدر علی مظہر ذاتِ ربانی میرے نہیتی واجب الاترام زی قدر و زیت شام سیدی مرشدی سلطان الفقر سسم حضر صفی سلطان محمد اصدر علی رحمت اللہ علی کے خلیفہ اکبر بانی تحریک دعوت فقر اور مہنامہ سلطان الفقر کے سر پرستِ عالی حضر صفی سلطان محمد نجیب و رمان صاحب سروری قادری مدد اللہ و اکدس اور تمام بزرگ و دوستوں اور عزیز ساتھیوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کیجئے بابرکت محفل جس میں ہمیں حاضر ہونے کا اور اس محفل پاک سے فیود و برکات حاصل کرنے کا موقع ملا ہے سلطان العارفین برحان الواصلین قدرت السالحین سرِ اسرارِ ازادِ یاہو حضر صفی سلطان باہو رحمت اللہ کے خلیفہ اکبر حضر سلطان التارکی حضر سید سلطان پیر عبداللہ شاہ صاحب مدنی جلانی رحمت اللہ اور سلطان العلیہ حضر صفی سلطان محمد عبدالعزیز رحمت اللہ کے خلیفہ اکبر سلطان الفقر سشن حضر صفی سلطان محمد عزیز رحمت اللہ کے قرص پاک کی یہ محل پاک ہے سلطان فقر ششم حضر صفی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے آپ کی تعلیم مبارک سے جو ہے اس کی شرع اور وضع کروں گا کہ سلطان فقر ششم حضر صفی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ آپ کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دن کیا تاریخ تھی چودہ عداست سن انیس سو سنتالیس کا یہ دن تھا اور ستائیس رمضان مبارک کی مقدس رات ہے اور اسی دن جو ہے اسلامی ریاست کی بنیاد جو ہے جو دوسری اسلامی ریاست جس کی بنیاد کلمہ شریف پر رکھی گئی ہے کہ یہ بنیاد رکھ جا رہی ہے اور سلطان الفقر ششم حضر صفی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ ستائیس میں رمضان جمعت المبارک گلت کے سہر آپ کی پدیش ہو رہی ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات پاک ہے کہ جو آپ نے ساری زندگی پیدا ہوتے ہی اپنے مرشد کریم اپنے مرشد کریم کی عشق اور محبت میں ساری زندگی آپ کے ساتھ زندگی ہیں کہ سلطان الفقر ششم حضر صفی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اس آیت کریمہ کی اشارہ کرتے ہوئے فرماتے تھے جس کو میں نے تلاوت کیا ہے یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ و جاہدو فی سبیلہی لعلکم تفلہون کہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور آگے فرمایا اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے تقوی کا مقام پانے کے لیے آگے کیا فرمایا وسیلہ پکڑو وسیلہ تراش کرو اور آگے فرمایا وجہ جو فی سبیلہی لعلکم تفلہون کہ وہ وسیلہ کیسا ہو جس وسیلہ سے آج کو تقوی کامل نصیب ہو کہ فرمایا وہ وسیلہ ایسا ہو جو تمہیں اللہ کے رستے کو اوپر جہاد کرائے تاکہ پھر اسے کیا ہے تم کامجاب ہو جاؤ تو حاضرین مجلس سب سے پہلے جو ہے میں تقوی کی مقصر شرع کروں گا جو آپ فرماتے تھے کہ تقوی کیا ہے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے آپ فرماتے کہ میرے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کسی جو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے لیکن فوقیت ہے بھی صحیح وہ کس بنا پر ہے فرمایا وہ فقط تقوی کی بنا پر ہے کس بنا پر ہے تقوی کی بنا پر ہے اور تقوی میں جو بھی جتنا آلہ ہوگا تقوی میں جو جتنا آلہ جتنا پر ہوگا اس کی اتنی عزت ہے اس کی تقریم ہے اس کی عزت کرنا واجب ہے اس کی جو ہے تقریم کرنا واجب ہے جو جتنا تقوی رکھتا ہے اس کی اتنی عزت ہے اس کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ لو اس حوالے سے عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ کہ یا ہمیں تقوی کی سمجھ نہیں ہے یہ تقوی سے کیا مراد ہے وہ تقوی کیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی سے قلب کی طرف اشارہ فرمایا کہ فرمایا تقوی یہاں ہے یعنی قلب سے اپنے اس رب کی پہچان کر لینا اپنے قلب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کر لینا یہ تقوی ہے اور جس کو کتنا جو ہے قلبی طور پر اللہ کا قرب اللہ کا وصال حصیب ہوتا ہے وہ اتنا تقوی والا ہے اور آگے فرمایا وہ گرشد کامل کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے فرمایا وہ کیسے یہ قربتہ کرے گا اس کی ترتیب کیا ہے فرمایا کہ جس میں تمہاری حقیقی معنی میں کامجابی ہے تم وہ تقوی کیسے حاصل کر کے یہ کامجابی اور فلا پاؤ گے فرمایا اس کے لئے کیا ہے وہ مرشد کامل تمہیں جہاد کرائے کیا کرائے جہاد کرائے تو یہاں جو ہے میں اس کو وضح سے بیان کروں گا کہ اب یہاں جو جہاد مراد ہے وہ کون سا جہاد ہے جس کی آپ opened off ساماتے ہیں دو قسم کا جہاد ہے ایک جہادِ اسلر ہے ایک جہادِ اکبر ہے جہادِ اسلر جو ہے اس جان کے ساتھ اس وجود کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہادِ اسلر ہے یہ جہادِ اسلر ہے اور جہادِ اکبر کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہادِ اکبر ہے کہ جس نفس سے جہاد کر کے بندہ جو ہے نسکیہ کر کے اپنا اس تقویٰ کے مقام پر فیض ہوتا ہے تو یہاں فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو جہاد ہے مراد وہ جہاد اکبر ہے کہ جہاد اسگر کے لئے کیونکہ شرائط ہیں اگر آپ ساری زندگی جو ہے گزار دیں آپ کے اوپر وہ جہاد لاغو ہی نہیں ہوا تو آپ کیسے جہاد کریں گے پھر اس آیت کو آپ کدھر لے کر جائیں گے اس آیت یہ تو وہ ہمارے امپر فرض ہے تو آپ فرماتے ہیں جہاد اکبر جو ہے جب بندہ بالے ہوتا ہے بالے ہوتا ہے تو جہاد اکبر فرض ہو جاتا ہے بالے ہوتے ہی جہاد اکبر فرض ہو جاتا ہے جہاد اسگر کے لئے جہاد رکھ لو اس کے لئے شرائط ہے جب تک وہ شرائط پوری نہیں آپ کی اوپر وہ جہاد فرض ہی نہیں آپ جہاد نہیں کر سکتے اس کے لئے بطیدہ شرائط ہیں لیکن جہاد اکبر جو ہے یہ جب بندہ بالغ ہوتا ہے یہ فرض ہو جاتا ہے اور یہ جہاد اکبر کون کراتا ہے یہ مرشد کامل اکمل جو وقت کا انسان کامل ہوتا ہے وہ جہاد اکبر کراتا ہے تو فرمائے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے جو مراد ہے وہ جہاد کیا ہے وہ جہاد اکبر ہے جو مرشد کامل کرواتا ہے اور اس کے لئے آپ فرماتے ہیں وہ انسان کامل کیا کرتا ہے وہ مرشد کامل اکمل لول ہدا جو ہے کیونکہ آپ نے ساری زندگی یہی تعلیم دیا ہے یہی سبق دیا ہے آپ نے ساری زندگی جو ہے اسی جو ہے کوشش میں لگا دی اور آپ نے ساری زندگی اللہ پر کے ذکر کو جو ہے عام کیا ہے یہ نفسہ سادہ بیلی جو نال اسادہ سکتہ ہوں اگر یہ دوست نہیں بنا بیلی کہ میں یہ دوست تو فرمایا پھر کہا ہے زید عالم آنڈوائے جتے ویکن چکڑا تھے رہا ہوں جو کوئی اس لیے کرے سواری اس نام اللہ دلتا ہوں یہ عرف آر سلطان فرما رہے ہیں زبان تو میری ہے کلام میرا نہیں ہے یہ تعلیم میری نہیں ہے یہ عرفوں کے سلطان کا فرمان ہے اور عرفوں کے سلطان کا یہ فرمان ہے آپ فرماتے ہیں جو میری تعلیمات کا انکار کرے گا فرمایا میں نے جو کچھ لکھا ہے کسی کی نقل نہیں کیا برکہ میں نے کیا ہے اللہ کی حکم سے لکھا ہے اور قرآن اور حدیث کی گرفت میں لکھا ہے اس لیے جو میری تعلیمات کا انکار کرے گا فرمایا وہ میرا نہیں وہ قرآن اور حدیث کا انکار ہے اس لیے وہ پکہ خبیص ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نفس کے اوپر سواری کرنی ہے اس کی شرع کرتے ہوئے میرے مرکہ دکریمار سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اسکر علی رحمت علی آپ کیا فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ نفس گھوڑے کی مثل ہے گھوڑے کی مثل ہے اور انسان جو ہے وہ انسان کیا ہے وہ روح ہے فرمایا وہ روح جو ہے شاہ سوار ہے فرمایا جس طرح زہری گھوڑے کے اوپر سواری کرنے کے لئے اس کو لگام جینا ضروری ہے اگر اس کو لگام نہیں دیتے تو جتنا بڑا کوئی شاہ سوار کیوں نہ ہو وہ اس پر سواری نہیں کرتا نہیں کر سکتا اگر تم نے اس نفس کے اوپر یہ گھوڑے کی مثل ہے اے انسان اے روح اگر تم نے اس کے اوپر سواری کرنی ہے تو پھر اس کے لئے لگام کیا ہے سلطان الفقر ششم رحمت اللہ علیہ آپ اس کی شرع کرتے ہو فرماتے ہیں کہ وہ لگام جو ہے اس میں اللہ ازاتا ہے کہ جو کوئی اس کی کرے سواری کس کی سواری نفس کی جو کوئی اس کی کرے سواری اس نام اللہ دا ردہ ہو را فقردہ مشکل باؤ بھرما نصیرہ ردہ ہو کہ فرمایا جی امہ خالہ کے گھر کے اندر جو ہے خالی جی حلوہ پکا کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے لئے کیا ہے مرشد کامل کی طرح ضروری ہے کہ فرمایا اے صاحب مرشد کامل جو تجھے کیا ہے اس نفس میں اوپر سواری کے لئے ذکر اور تصور اس میں اللہ ازاتا کرے کہ فرمایا جب تو جو ہے اس انسان کامل سے مرشد کامل سے ذکر اور تصور اس میں اللہ ازاتا لے کر یہ لغم اس کو دے گا تو فرمایا پھر کیا ہے تو سفر کر سکتا ہے پھر یہی نفس جو ہے تیرا دوست بن جائے گا جب یہ دوست بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا یہی نفس جو ہے تجھے مراتبہ مراتب اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا جس سے تجھے تقویٰ نصیب ہوگا یا آلواللہین آمان اتفاللہ کہ فرمایا پھر کیا ہے تو تقویٰ والا بنے گا جب تجھے اللہ کا خرب نصیب ہوگا اور جہین نفس جو ہے جب تجھے اس کو لغام دے کر ذکر اور تصور اس میں اللہ ازاتی جب یہ جو ہے تجھے کام کرے گا پھر کیا تجھے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس طریقے سے پہنچے گا اللہ کا تجھے خرب نصیب ہوگا اس لئے آپ نے ساری زندگی جو ہے اس میں اللہ ازات کی جو ہے پیغام کے لئے گزاری آپ جہاں بھی گئے جہاں بھی آپ نے محفل ملکت کی اس کا نام جو ہے محفل ملاد رکھا اور آپ نے وہاں تعلیم کیا دی اس میں اللہ ازات کی تعلیم دی حتیٰ کہ آپ کی وہ ذات افاق ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آتا تھا اگر کوئی اولاد مانگنے کے لئے آیا ہے تو آپ کیا فرماتے اسے پتہ نہیں ہے اس میں اللہ ازات کیا ہوتا ہے تصور اسم آزم کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے مشکہ ملکم میں وجودیاں کیا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں وہ اپنی غرض کے لئے آیا ہے اگر آ کر عرض کرتا ہے حضور میربانی فرماؤ میری اولاد نہیں ہے تو آپ فرماتے کہ ہماری طرف سے یہ توفہ بھی لے کر داؤ اللہ پاک آپ کو جو ہے اولاد نرینہ بھی عطا کرے گا اور یہ ہماری طرف سے جو توفہ مل رہا ہے جب یہ استعمال کرو گے یہ ذکر کرو گے تو تمہیں اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی غرض لے کراتا تھا کسی مطلب کے لئے آتا تھا کر عرض کرتا تھا آپ دعا بھی فرماتے آپ فرماتے کہ اللہ پاک آپ کی یہ خیش بھی پوری کرے گا لیکن ہماری طرف سے یہ توفہ لے کر جاؤ اللہ کریم آپ کو اپنا قرب بھی عطا کرے گا تمہیں تو آپ نے ساری زندگی جو ہے اسی پیغام میں گزاری اور اسی حوالے سے جو ہے آپ کے خلیفہ اکر جو فرمارے ہیں کہ اس میں اللہ ہو ذات یہ پیغام ہے سلطان الفقر کا کہ بھول نہ جانا یہ پیغام سلطان الفقر کا اور پھر آپ کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے جانس رکھ لو کہ آپ سے پہلے جتنے بھی یہ سلطان سروری قادری کے جو امام گزرے ہیں ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے اس میں اللہ ہو ذات اتنا عام نہیں کیا جتنا کہ آپ نے کھل کر آپ نے عام کر دیا اور اس کا کھل عام خاص و عام میں جو ہے اعلان فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی سلطان سروری قادری کے جو امام ہیں وہ خاص و خاص جو ہے طلبان کو جو ہے اس میں اللہ ہو ذات اور یہ ذکر عطا کرتے تھے لیکن آپ نے جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کا بندی کو ختم کر دیا اور کھل کر جو ہے یہ اعلان کیا کہ یہ اس میں اللہ ہو ذات کوئی بھی ہے آ کر اس کو حاصل کر سکتا ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی سلطان سروری قادری کے جو امام ہیں انہیں نے جو ہے اس میں اللہ ہو ذات کیا پہلی منزل عطا کی ہے کیونکہ میرے حضور فرماتے ہیں اس میں اللہ ہو ذات کی چار منازل ہیں کتنی منازل ہیں چار منازل ہیں اللہ ہو لِلَّا لَهُو اور ہُو اور آپ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہُو جو ہے یہ سلطان الازخار ہے اور جو ہُو میں بنا ہو جاتا ہے وہی سلطان ہے کہ یہ چار منازل ہیں اور آپ سے پہلے جو ہے جتنے بھی امام خزرے ہیں انہوں نے اس میں اللہ ہو ذات کی پہلی منزل عطا کی ہے لیکن آپ نے اس فیض کو اتنا عام کیا اتنا عام کیا کہ آپ نے اس پہلی منزل کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص طالبان مولا کو جو ہے سلطان الازخار کا ذکر بھی عطا فرمایا ہے اور اُو رساط مشکے مرکومے وجودیاں بھی عطا کی جس سے جو ہے طالبان مولا کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت پہچان نارے رسالہ نارے خلافر نارے حیدری نارے غوثیہ نارے سلطانیہ نارے فقر نارے فقر نارے کچھ قسمدی ہے کہ آپ کے خلیفے اپر اسی طرز پر اپنے اس مرشد کے پیغام کو اپنے مرشد کی جبنی لگائی وہ سر اجام دے رہے ہیں کہ آپ جو بھی آدھا ہے آپ اس کو جو ہے اس میں اللہ ذات کا ذکر عطا کرتے ہیں اور اس کو تصور بھی دیتے ہیں اور آپ کی بھی یہ تقریب ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اس میں اللہ ذات کرتا ہے بغیر بیعت کے آپ اس کو پہلی منظر عطا کرتے ہیں ساتھ تصور عطا کرتے ہیں پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور جو بیعت ہوتا ہے تو آپ کی یہ تقریب ہے کہ آپ اس کو پہلے ہی دن سلطان الاسکار کا ذکر عطا کرتے ہیں سلطان الاسکار کا ذکر عطا فرماتے ہیں اور ساتھ مجھ کے مرکون بجودیا بھی عطا کرتے ہیں اور یہ بات میں اکھر کر ارض کروں گا آپ لوگوں سے کہ ہم خوش رصیب ہیں آپ خوش رصیب ہیں کہ جس چیرے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میرے آقا علیہ سلطان السلام قرآن پاک کی عملی صورت ہے جس کے بارے میں حضرت علیہ اکھار رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ لہو بھی تو گلم بھی تو تیرا وجود الکتاب کہ آقا علیہ سلطان السلام کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے کہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے قرآن پاک کا حدیر کی وجود ہے فرما وہ قرآن پاک ہے اسی طرح آج سلطان الفقر کی عملی صورت اور حقیقی صورت جو آج ہمارے ساتھ سامنے جنوبہ گر ہے اور سلطان الفقر ششن حضرت سفی سلطان محمد عصر علی رحمت اللہ کی عملی صورت کا نام آج وہ آپ کے خلیفہ اکبر حضرت سلطان حمد نجیب ورحمان صاحب محمد عصر اللہ سلطان سلطان اللہ سلطان حضرت حضرت جس طرح میں پہلے عرض کر ہوں کہ جس طرح حضرت سلطان عارفین حضرت سفی سلطان بہن عمد اللہ کے خلیفہ اکبر جو ہے وہ کون ہیں وہ خلیفہ اکبر سلطان تارکین حضرت سفی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ سا مذن جلال احمد اللہ 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 کیونکہ مرشد کی جو ہے جو میں آپ بتا دوں تین قسم کی اولاد ہوتی ہے کتنی قسم کی تین قسم کی اولاد ہوتی ہے ایک نصبی ہوتی ہے ایک معنوی ہوتی ہے اور ایک حقیقی بیٹا ہوتا ہے نصبی جو نصب کے لحاظ سے ہے اسے نصبی جو ہے اوڑا کہا جاتا ہے اور نانوی اوڑا جتنے مرشد کے مرید ہوتے ہیں اگر مرشد کی عمر پتا سال ہے سال سال ہے لیکن مرید کی عمر سو سال ہے تو وہ بھی اس مرشد کا بیٹا ہے وہ مرشد کا بیٹا کرائے گا اور تیسرا حقیقی بیٹا کون ہوتا ہے حقیقی بیٹا وہ ہوتا ہے جس کو مرشد اپنا ورثہ اپنا نوری خزانہ تا کرتا ہے جس کو امانت اطاع کی جاتی ہے وہ مرشد کا حقیقی بیٹا ہوتا ہے آپ اپنے کرام اندر فرماتے ہیں کہ دلدہ مہرم کوئی نہ ملیا دلدہ مہرم کوئی نہ ملیا جو ملیا سو غردی حالکہ بارہ خلیفہ بھی ہیں سات بیٹے بھی ہیں لیکن کرام اندر کیا فرمارے ہیں کہ دلدہ مہرم کوئی نہ ملیا جو ملیا سو غردی بلکہ آپ ایک اور مقام پر بھی فرماتے اسی حوالے سے کہ باج وسال اللہ دے باج وسال اللہ دے جا سب کھوڑ کسے کان ہو کہ فرماتے دلدہ مہرم کوئی نہ ملیا جو ملیا سو غردی ہو آپ اگر دل کا مہرم ملا ہے آپ کا حقیقی جو بیٹا ہے جس کو خلیفہ اکبر کہا آپ کے حقیقی بیٹے بھی ہیں آپ کے خلیفہ اکبر بھی ہیں اسی طرح سلطان تارکین حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جلانی رحمت اللہ کے حقیقی بیٹے اور آپ کے خلیفہ اکبر کون ہیں وہ سلطان السابرین حضرت سفی سلطان محمد عبدال غفور شاہ صاحب آپ کے حقیقی بیٹے بھی ہیں اور خلیفہ اکبر بھی ہیں اسی طرح آگے سلطان السابرین حضرت سفی سلطان محمد عبدال غفور شاہ رحمت اللہ کے حقیقی بیٹے اور آپ کے خلیفہ اکبر کون ہیں وہ شعباز آرخہ حضرت سفی سلطان سید محمد پیر بہادر علی شاہ صاحب رحمت اللہ قادمی المشہ دی رحمت اللہ وہ آپ کے حقیقی بیٹے بھی ہیں اور خلیفہ اکبر بھی ہیں حالان کے پیر عبدال غفور شاہ صاحب رحمت اللہ کی اولاد بھی ہیں جن کو آپ نے خلافت عطا کی ہے دو بیٹوں کو آپ نے خلافت عطا کی ہے آپ نے ایک بیٹے کو بیٹ نہیں فرما یا خلافت دی ہے لیکن آپ نے بیٹوں کو خلافت بھی عطا کی اور بیٹ نہیں فرما لیکن امانت فقر جو آپ کے حقیقی بیٹے ہیں جو آپ کے خلیفہ اکبر ہیں وہ کون ہیں وہ شعباز عارفہ حضرت سکی سلطان سید بی بہادر علی شاہ صاحب رحمت علی قادمی علی 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 ان کو آپ نے امانت فقر عطا کی اس لئے وہ آپ کے خلیفہ اکبر بھی ہیں اور آپ کے حقیقی بیٹے بھی ہیں پھر آگے سید بی بہادر علی شاہ صاحب رحمت علی علی قادمی علی 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 حقیقی بیٹے اور آپ کے سلطان علی علی حضر صفی سلطان محمد عبد عزیز رحمت علی جو سلطان العارفین کی آٹھ بھی پوچھتے ہیں اور جہاں مجھے ایک باج آگا گئی ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا نہیں پڑھا تو پڑھ لیں تصدیق کر لیں کہ حضور سلطان العارفین حضر صفی سلطان بوسی رحمت علی اپنی کتاب این الفقر صریف کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ یہ فقر کوئی سات پشتی مراز نہیں ہے اسی طرح سات پشتوں تک فقر نہیں آیا حالی کہ وہ بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں ان میں سے کئی جو ہے گذی نشید ہوئے ہیں آکر کئی بیت کر رہے ہیں لیکن فقر کہاں ہے وہ سید بیر بہادر علی شاہ صاحب رحمت علی جو زیری طور پر حضرت سلطان العارفین کی مدار مبارک پر مجاور بن کر رہے ہیں آپ کے بات سلطان الولیاء حضرت سلطان محمد عبد عزیز رحمت علی آپ کے خلیفہ اکبر بھی ہیں اور حقیقی بیٹے بھی ہیں اور سلطان عرش حضرت سلطان محمد عبد عزیز رحمت علی حقیقی بیٹے اور آپ کے خلیفہ اکبر کون ہے وہ سلطان الفقر سسم حضرت سلطان محمد اسغر علی رحمت علی آپ کے حقیقی بیٹے بھی ہیں نصبی بیٹے خلیفہ اکبر کون ہیں حالانکہ آپ سے بڑے بیٹے سلطان محمد سودر علی رحمت علی جو پہلے قدی نشید بھی ہیں آپ کو خلافت بھی دی گئی ہے لیکن آپ کا سلسلے کے اندر نہ نام ہے نہ ان کو فقر عطا کیا گیا ہے بلکہ فقر کن کو ملا ہے وہ سلطان الفقر شسم حضر سفی سلطان محمد اسگر علی رحمت علی جو آپ کے حقیقی بیٹے بھی ہیں نصبی بیٹے بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ اکبر ہیں اور اسی طرح آپ نے آگے جو ہے جس طرح میرے محترم بھائی محمد اسد خان صاحب سروری قادر صاحب فرما رہے تھے کہ مدینہ شریف کے اندر آپ نے خاص مرید میرہ مراز اپنے خلیفہ اکبر حضر سفی سلطان محمد نجیب ورمان صاحب جو ہے اس لئے آپ کے حقیقی بیٹے اور خلیفہ اکبر وہ کون ہیں وہ قادم سلطان الفقر حضر سفی سلطان محمد نجیب ورمان صاحب ہیں اور جہاں بھی یہ امانت آتی ہے کہ میں نے حضور سلطان الفقر ششم حضر سفی سلطان محمد اسکر علی رحمت علی کے ساتھ تقریباً پندرہ سار گزارے ہیں ان کی رفاقت میں الحمد اللہ ان کی شعبت میں گزارے ہیں اور یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ جہاں امانت آتی ہے جو خلیفہ اکبر ہوتا ہے وہ سینے کے اندر وہی حقیقاً موجود ہوتی ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے ساری زندگی اپنے مرشد کی تعریف کرتا ہے اسی طرح سلطان الفقر شیخم حضرت سلطان محمد اسکر علی رحمت علی بھی آپ کس کلام کو میں بیان یہ شان ہے اس کی کہ وہ اپنے مرشد کے نام تو بلند کرتا ہے آپ اسی طرح اپنے کلام کے اندر فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان عرش و کرسی ہے جتھے کہ تیرا ظہور سانیا اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں کیا التجا کرتے ہے فرماتے زمین و آسمان اللہ و عرش تیرا ظہور سانیا لکبار کرا میں سجود تنو تیرے اللہ ظہور سانیا من فخر دلات تی جمال والا رقی قدمہ وچ منظور سانیا رقی قدمہ وچ منظور سانیا کر نظر ست قدی عاجز تے احبت بڑا مجبور سانیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ ایک تو عاجز آپ تکلت عاجز استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا مرشد کی بارگاہ میں کس طرح دیکھ رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس حقیقت کو صحیح سمجھنے کی اس پر صحیح عمل پیرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم کی سچی محبت اور حقیقی تباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اور ریائے کاملین کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایک مرتبہ پھر دعوت دوں گا جناب محمد ساجد سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور مرکبت درشانی حضرت سکی سلطان محمد اسغر علی رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ کلام باہو رحمت اللہ علیہ بھی پیش فرماز اگر وقت ملے بھائی ساجد کے گزارش کے اونہ دا کلام سان ترین سن سن محمد اسغر علی مظہر زاقر غانی سلطان محمد اسغر علی مظہر ذات ربانی روح باہو محبوب شاہ جلانی روح باہو محبوب شاہ جلانی سلطان محمد اسغر علی مظہر ذات ربانی سلطان محمد اسغر علی مظہر ذات ربانی سلطان محمد سلطان سلطان باہو الفقر سنباہ سلطان سلطان الفقر سنباہ سلطانی سائیبِ فکرِ مقام لا مکانی مرادِ عزیزِ سلطانِ حیاءِ جعویدانی سلطانِ محمدِ اتگر علی مظہر کا تیرا بانی روحِ باؤ محبوبِ شاہِ جیلانی عزلِ سے حاصلِ مرتبہ حق یقین عزل سے حاصلِ مرتبہ حق یقین ہر امہاتی دارِ ذات میں مہبر عمامِ مبین فقیر با سبا فنا بِ اللہ فقام اللہ بِل یقین نگاہ نہ ہٹی حق سے کبھی تیری سلطانِ مبین تہرِ حقیقتِ وجودِ بشر روحِ رحمانی سلطانِ محمدِ اتگر علی مظہر کا تیرا بانی روحِ باؤ محبوبِ شاہِ جیلانی سلطانِ محمدِ اتگر علی مظہر کا تیرا بانی محمدِ اتگر علی روحِ باؤ محبوبِ شاہِ جیلانی محمدِ اتگر علی آپ کی نگاہِ کامل سے ناکسوں کو کمال ملا آپ کی نگاہِ کامل سے ناکسوں کو کمال ملا ملا سب کو عشقِ مگر خواست کو مان دے بلال ملا ساہِ ہے قریان میں ہے محبوبِ خدا سے نورِ جمال ملا جسے زوال نہیں کبھی ایسا آپ کو وسال ملا سلطانِ محمد اتگر علی مظہر کا تیرا بانی روحِ باؤ محبوبِ شاہِ جیلانی سلطانِ محمد اتگر علی مظہر زا تیرا بانی روحِ باؤ محبوبِ شاہِ جیلانی 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 سلطان محمد اصغر علی مدہر ذات تیرا بانی روح باہو مہموب شاہ جیلانی سلطان محمد اصغر علی مدہر ذات تیرا بانی